یہ بھی پھر لازمی ہے نا کہ جو ان کے فارم پیتالیس کے حد تک یا اپنی اسیمیلی کی سیٹوں کی حد تک جو گلے ہیں انہیں جلدی پورا کر دیا جائے دوہزر اٹھارہ میں آپ کو بھی تھے چار سال تک کاسیب سوری صاحب ڈیپٹی سپیکر رہے مگر آج وہ کوئی ایک اچھی بات تو نہیں ہے چار سال بعد پتا چلے کہ آپ کی حکومتی لیجٹیمیٹ نہیں تھی وہ تو درست نہیں ہوگا نا تو فوری طور پر فیصلے آ جائے ان کے جو مطالبے میں آپ ہم آواز ہیں چار سو کے قریب انتخابی عذرداری آئیں تھی تو ابھی تک شاید کوئی بیاسی کے قریب آئی ہیں تو یہ ایک پرسپشن ہے کہ جو پی ٹی آئی کریٹ کرتی ہے کہ جب اس کو اپنا فائدہ نہیں ہوتا تو وہ کہتی ہے کہ بلکل ہر چیز لٹ گئی ہے اگر اس کا فائدہ ہوگا تو انصاف کی جیت ہوگی اگر وہ الیکشن جیتے گی تو الیکشن بہت شفاف ہوگا اگر وہ الیکشن ہار جائے گی تو الیکشن جو ہے وہ داندلی زدہ ہوگا اور اس کی لیجٹیمٹی ان کوئیسن ہو جائے گی تو اس لیے آپ دیکھئے کہ جو بینل اقوامی سطح کے اوپر بھی ابھی تک کسی نے ان کے اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو کے یقینا جو الیکشن کے اندر کچھ اگر بے ذابت کیا ہے تو وہ پاکستان کا کون سا الیکشن ہے جس میں شکایات نہیں آئی حتی یہ کہ امریکہ کا جو صدارتی الیکشن ہے اس کے حوالے سے بھی سوال اٹھتے ہیں لیکن اس کے لیے ایک نظام موجود ہے اس کے لیے قانون موجود ہے اس کے لیے فورمز موجود ہیں لیکن یہ قطن اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ ملک کے مداخلت کو ملک کی ڈرٹی لینن کو جا کے بینل اقوامی فورمز کے سامنے دھوئیں اور پاکستان کی بدنامی کریں اور پاکستان کی مالی خود مختاری اور سیاسی خود مختاری کو آپ دعوے پہ لگانے کی کوشش کریں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کا فیل ہے کہ وہ آئی ایم ایف کو خود لکھ رہے ہیں یہ ان کے اصل ازائن کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے ایک مستقل انتشار نہ صرف ملک کے اندر بلکہ عالمی سطح پر بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں